اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کروں کہ آپ یہ اسے تیاری کیسے کریں یہ سلوشن بورڈ نے خود دیا ہے تینوں سیٹس کا ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کی رنمائی کریں بورڈ کے اعزام بالکل قریب ہیں تو یہ پوری سلیبس کو ریوائز کرنے کا سب سے بیسٹ وی ہے سار کرنے سے پہلے ہی رمائنڈ کر دوں اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اسی طرح آپ کی تمام سبجٹ میں حلپ ہوتی رہے گی اس کے علاوہ بھی جو ہمارے پاس میٹیریل ہوگا ہم آپ کو پروائیڈ کریں گے یہ دیکھیں تین سیٹس تھے ایس ایلو بیس موڈل بیپر کے پہلا یہ تھا یہ انسول تھا یہ اس کا سلوشن آیا یہ یہ دیکھیں یہ میں نے خود یہاں پہ مارک بھی کر دیا تھا کہ یہ اچھا اس کے بعد یہ سیکنڈ سیٹ تھا اور یہ اس کا سلوشن آیا یہ آر لیڈی بورڈ نے پروائیڈ کیا ہوئے یہ تھاڑ سیٹ تھا اور یہ تھاڑ سیٹ کا سلوشن آ گیا اب اس سے آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے اور ہی کیوں پروائیڈ کی ہے یہ میں کیوں بورڈ رہا ہوں یا بورڈ نہیں کیوں پروائیڈ کی ہے دیکھیں یہ تین سیٹ ہے اور تینوں کے اندر کوسچن ڈیفرنٹ ہے تو اس کے اندر فورا سلیبس آپ کا کفر ہو جاتا ہے تو پورے سلیبس کو ایک دفعہ پورا ریوائز کرنے کے لیے اس سے بیسٹ کوئی نہیں ہو سکتا یہ سیلیکٹڈ کوسچن ہے ویری ویری اپورڈنٹ کوسچن ہے اس سے اچھا گیس کوئی نہیں ہو سکتا اور ایک پیٹرن ہے کہ آپ نے کس طریقے سے پیپر کو سالو کرنا ہے دیکھیں یہ سالو پیپر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو ایڈی ہو جائے گا کہ آپ نے پیپر سالو کیسے کرنا ہے یہ آپ کے سامنے پہلے ایبجیکٹیف سالو ہے پورا اس طریقے سے آپ نے سالو کرنا ہے وہاں بھی اور اس کے بعد آپ کے پاس یہ سیکشن بی سالو ہے بڑا آپ کو فیدہ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پارٹ نہیں بنائیں کہ جو پہلے ایک پیٹرن تھا جس میں آپ کے الائدہ پارٹس ہوتے تھے نومیریکل کا الائدہ پارٹ ہوتا تھا اور کوسچن کا الائدہ پارٹ ہوتا تھا شارٹ کوسچن میں وہ نہیں ہے ٹوٹل جو ہے آپ کے پاس الیون آپ نے اٹیمٹ کرنے ہوں گے کوسچن اور یہ آپ کے پاس کوسچن جو ہیں وہ گیون ہے آپ کے پاس یہ ٹوٹل آپ کے پاس ٹوٹل کوسچن کی مان ہے تو ٹوٹل میں سے آپ نے الائون کو کرنے ہوں ٹوٹل میں سے آپ نے ٹوٹل میں سے آپ کو سب سے بڑی گائیڈ لائن یہ ہے کہ آپ کو پتا چلے گا کہ پیرامیٹر ایک تائے ہیں کہ آپ نے کتنا لکھنا ہے زیادہ لکھنا ہے زیادہ لکھیں گے تو آپ کے ٹائمز آئے ہوگا اور کم لکھیں گے تو نمبر کم ہو جائیں گے تو آپ نے یہ ایک سٹینڈرڈ طائے ہےouthیس ٹوٹل کے مطابق آپ نے لکھنا ہے اس سے بیسٹ جو ہے وہ نوٹس کوئی نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ جنہوں نے چیک کرنا ہے انہوں نہیں لکھا ہے آپ کوئی میں آپ کو دوں گا نوٹس دوں گا کوئی گائیڈ لائن گائیڈ ہوگی کوئی آپ کو ٹیچر لکھائے گا تو بھائی یہ انہوں نے نوٹس دی ہیں جنہوں نے چیک کرنا ہے تو یہ سچے نوٹس کوئی نہیں ہو سکتے تو یہ تھی آپ کے لیے گائیڈ لائن کے آپ نے بورڈ کے لیے اب شارٹ وے میں تیاری کیسے کرنی ہے یہ ایک قسم کے گیس پیپر بھی ہیں یہ سچا گیس کوئی نہیں ہو سکتا اور یہ آپ کے لیے سوال موڈل پیپر ہے تینوں تو یہ بھائی اس کو آپ اگرور مت کیجئے گا یہ بورڈ نے خود پروائیڈ کی ہیں بورڈ کا ایک نوٹفیکشن ہے اس کے مطابق یہ آئے ہیں تو یہ چاروں جو تین جو ہے سیٹس ہیں ان کا سولیوشن موجود ہے یہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں ان کا لنک موجود ہوگا آپ وہاں سے اس کو ایزیلی ڈاؤنلوڈ کر کے خود سوال بھی کر سکتے ہیں بیسٹ ویہ یہ ہے کہ پہلے آپ ان سوال کو خود سوال کریں پہلے پیپر اس کے ساتھ بیچ کریں پھر یہ والا جو پیپر ہے سیکنڈ سیٹ ہے اس کو خود سوال کریں اور اس کے ساتھ کمپیر کریں پھر تھرڈ سیٹ جو ہے اس کو خود سوال کریں اور اس کے ساتھ کمپیر کریں اگر اس طریقے سے آپ ان تینوں سیٹ کو خود سوال کریں گے تو آپ کی ہنڈر پیسن تیاری ہو جائے گی امیر ہے آپ کے لئے ویڈیو ہیلپ فلی ہوگی اگر آپ کے لئے ہیلپ فلی ہوگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں دوسروں تک پہنچائیں سپرائی کریں